1934 میں ایک عجیب و غریب ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس میں ایک مردہ انسان کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ ایکسپیرمنٹ امریکہ میں ڈاکٹر روبرٹ ای کورنش نے کیا تھا اس کا ماننا تھا کہ اگر ڈیڈ بارڈی میں دوبارہ سے خون کو فلو کیا جا سکے تو ڈیڈ بارڈی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب موت ہوتی ہے تو بارڈی میں بلڈ کا فلو ہی رک جاتا ہے انہوں نے کچھ مردہ انسانوں کو لیا اور ان کی بارڈی میں ایڈرینالین کا ایک انجیکشن نگایا تاکہ ان کی بارڈی میں خون کو پتلا کیا جا سکے اور بارڈی میں تیزی سے بلڈ فلو لیا جا سکے اس کے بعد سیسا کی طرح دکھنے والے بیڈ پر اس کو لٹھاتے تھے اور زور زور سے اوپر نیچے ہلاتے تھے جس سے خون کا فلو پھر سے شروع ہو سکے لیکن کوئی بھی ڈیڈ بارڈی پھر سے زندہ نہ ہو سکی اور پھر یہ ایکسپیرمنٹ کٹوں پہ کیا گیا جن میں پانچ کٹوں میں سے دو کٹے ہی دوبارہ زندہ ہو پائے اس ایکسپیرمنٹ میں کامیابی کے بعد وہ اسے اور آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن امریکن گورنمنٹ نے اسے بین کر دیا کیونکہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکسپیرمنٹ جو کہ نیچر کے یا سولوں کے خلاف ہو وہ آنیچیکل ہے لیکن اس کے کچھ سالوں بعد 1940 میں ایک ایسا ہی ایکسپیرمنٹ رشیا میں بھی کیا گیا جہاں سائنٹس نے ایک کتے کے سر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اس میں کتے کی گردن اور سر کو باقی جسم سے الگ کر دیا گیا اور اس کی وینز میں مشین کے ذریعے جسے آٹرو جیکٹر کہتے ہیں خون کی سپلائی کر کے دوبارہ اسے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی بلڈ فلو دوبارہ شروع ہونے پر کتے میں کچھ ہلچر ہوئی جیسے آواز سے کانوں کا ہلنا اور تیز روشنی سے آنکھوں کا جبکنا اور زبان سے اپنی ناہ کو چاٹنا ایسی ہلچر کو سائنس میں ریسپونس تو سیمولائی کہتے ہیں اور یہ بلکل وہی تھا اور ایسے ایکسپیریمنٹ کو بھی بین کر دیا گیا اور اسے اینیمل ابیوز کہا گیا جو کہ ایک جرم ہے زندگی اور موت قدرت کا ایک قانون ہے اور کسی بھی مردہ انسان کو زندہ کرنے کی کوشش قدرت کے اصولوں کے ساتھ چھیڑ کار کرنا ہے اس لیے ایسے ایکسپیریمنٹ کو انیتیکل مانا جاتا ہے موسیقی